اسلام علیکم گائز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل امید آپ سب خیر اسی ہوں گے اور میٹرم کے پیپرز کی تیاری کار رہے ہوں گے اگر آپ نے تیاری سٹارٹ نہیں کی تو کار دیں کیونکہ نیکسٹ منت کی ٹونٹی سکس کو آکا میٹرم کا پیپر ہوگا آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ایم ٹی ایچ وان وان کی اسائنمنٹ نمبر وان پہ ہے اس کا سلیوشن جو ہے وہ میں آپ کو پروائیڈ کروں گی سلیوشن پروائیڈ کرنی سے پہلے وہ ویوورڈ جو چینل پر نیو ہیں موسٹی جو سٹوڈنس ہیں وہ نیو ہی ہوں گے کیونکہ یہ نیو سمیسٹر ہے فرس سمیسٹر کے سٹوڈنس ہیں تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو نیکس آنیمولی آسائنمنٹس کا اور قویزز کا سلیوشن میں پروائیڈ کرتی رہوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئیسٹن کی کوئیسٹن فائل جو ہے اس کے رکوائیرمنٹس کیا ہیں ٹھیک ہے تو ٹوٹل مارکس جو ہیں آپ کی اسائنمنٹ کے ٹین ہیں اور لاسٹ ٹیر کیا ہے ٹو ایٹس مین کے ٹو سے پہلے پہلے آپ تمام سٹوڈنس نے تمام نیو سٹوڈنس نے اپنے اسائنمنٹ کا سلیوشن جو ہے وہ اپنے علمس پر اپلوڈ کر دینا ہے اور اس فائل کو بنانے کے لیے آپ کے پاس کیا ریکوائیرمنٹس ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ریکوائیرمنٹس سب سے بہلے آپ کو اس اسائنمنٹ کو سول کرنے کے لیے ٹین لیکچرز جو ہے وہ آپ نے سنے ہوں اگر آپ نے نہیں سنے تو کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کو اب یہ سلیوشن جو ہے وہ پروائیر کروں گی وہاں سے دیکھ کے آپ سلیوشن جو ہے وہ رائٹ کر سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ کریکٹ سلیوشن ہوں گا اس کے بعد جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ورڈ فائل بنائیں گے ٹھیک ہے تو ورڈ فائل میں یہاں پہ کیا پوائنٹ لکھا ہے جب آپ ورڈ فائل میں سلیوشن رائٹ کریں گے تو ٹاپ یہ جو ہے آپ نے لکھنی ہے اپنی آئی ڈی ویو آئی ڈی جو بی سی جو بھی آپ کو گیون ہے آپ کی آئی ڈی ویو کی سٹوڈنٹ آئی ڈی وہ آپ نے اپنی ورڈ فائل میں مینشن کرنی ہے ٹاپ پے اس کے بعد کوئی بھی بیگرانڈ کلر جو ہے وہ یوز نہیں کرنا اور میٹ ٹائپ میں آپ نے جو سیمبلز آپ کو چاہیے وہ آپ میٹ ٹائپ ملیں گے لاسٹر سے پہلے آپ نے سمیٹ کروانی ہے اور ورڈ فائل فارمیٹ جو ہے وہ آپ نے سمیٹ کروانی ہے اس کے علاوہ کوئی اور فارمیٹ جو ہے وہ کنسیڈر نہیں ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں کوئیسٹر نمبر ون کو وہ ہماری ریکوارمانس تھی ان ریکوارمانس پر عمل کریں گے تب ہی آپ کو فل مارکس جو ہیں وہ ملیں گے تو کوئیسٹر نمبر ون کیا ہے کہ ایف 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 ایکس ایکوال ہے x and g of x equal ہے ان روٹ x divided by x تو یہاں پہ ہمیں گیون کیا ہے دو چیزیں ہمیں گیون ہے f of x and g of x کام آپ کا کیا ہے کہ فرسٹ آپ کے دو پارٹ ہیں اس کوئیسٹن کے کوئیسٹن کے پارٹ ون میں کیا ہے کہ determine whether f of g of x and g of f of x equal or not ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ بتانا ہے f of g of x and g of ایف ایکس جو ہیں ان دونوں کو ہم نے سول کرنا ہے سول کر کر کے ہم نے بتانا ہے کہ یہ دونوں ایکل ہیں یا نہیں ٹھیک ہے پھرس کام ہمارا یہ ہوگا سیکنڈ کام کیا ہوگا کہ فائنڈ در ڈو میین آف ایف آف جی اف ایکس اینڈ جی اف ایف ایف ایکس تو دونوں کی ہم نے پھر ڈو میین جو ہے وہ لکھنی ہے تو ہم چلتے ہیں اپنے سلیوشن کی طرف سلیوشن جو ہے وہ میں آپ کے لئے رائٹ کار چکی ہوں تو سب سے اسٹرہ سے لکھنا ہے تو تاپ پہ ہے آپós آئی دی آپ لکھvtے ہیں اسٹوڈینٹ آئی دی ہونا ہے اسٹارہ سے لکھلیں ہمت اپنی آئی ڈی جو سا تتک Amc Bc جہاں کھول ہے unsp Bc جو بھی ہےesyinی کے ہر آپ نیچے جو ہے یہاں پہ آپ لکھ لیں یا اوپر لکھ یا겼 نئ اپنی آئی ڈی لکھنی ہے سب سے پہلے میں پاس میوں کہاراں اپنی آئی ڈی態 and g of x fx and gx ہمیں given تھا اس کی values ہم نے write کر لی then ہم نے find کیا کرنا ہے f of g of x and g of f of x ٹھیک ہے تو دونوں کو ہم نے find کر کے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ دونوں equal ہیں یا نہیں تو یہاں پہ میں اس کو جو ہے وہ یہاں پہ یہ بھی لکھ لیتی ہوں پہلے ہم f of g of x find کریں گے then g of f of x find کریں گے پھر ہم بتائیں گے کہ دونوں equal ہیں یا نہیں اگر دونوں کا answer same آئے گا تو وہ equal ہوں گے اگر نہیں آئے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ equal نہیں ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو solve کیا ہوا ہے next step میں آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے کہ f of g of x equal ہوگا f of g of x ٹھیک ہے تو g of x جو ہے وہ اب x بن گیا ہے کس کا f کا تو یہ دیکھیں f کے اندر ساتھ جو value ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے x تو اس میں کہ g of x جو ہے وہ x ہے f کا تو next step میں ہم کیا کریں گے ہم g of x کی value جو ہے وہ put کر دیں گے کیونکہ g of x ہمارے پاس x بن گیا ہے f کا تو f of x ہو گیا تو f of x میں جو g of x ہے اس کی value ہمیں given ہے یہ value جو ہے ہم نے یہاں پہ put کی اسی طرح سے same as it is step by step آپ نے کرنا ہے کوئی بھی step skip نہیں کرنا other way marks جو ہیں وہ cutting ہوں گے next step نے آپ نے اس طرح سے کرنا ہے اس f کو ختم کر دینا ہے اور یہ lines جو ہیں straight lines دونوں side پہ آپ نے لگا دینی ہیں ٹھیک ہے next اس step میں کیا کیا گیا ہے اس step میں students کو تھوڑی confusion ہوگی کہ یہاں پہ over کے نیچے جو ہے under root اور square کہاں سے آ گیا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں سے یہاں پہ یہ خود لیا ہے ٹھیک ہے ہم نے خود سے یہ لگایا ہے اگر ہم اس کو یہ دیکھیں under root ہے اور square ہے اگر ہم square سے under root کو cancel کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس again وہی آ جائے گا x ٹھیک ہے تو اس لیے ہم اس کو لگا سکتے ہیں proof کرنے کے لیے کہ ہم نے کیونکہ f of x and g of x find کر کے تو پھر proof کرنا ہے کہ یہ equal ہے یا نہیں تو proof کرنے کے لیے ہم نے یہاں سے خود لے لیا کہ جو x ہے اس کے اوپر ہم نے square بھی لکھ لیا اور under root بھی لگا لیا ٹھیک ہے تو جب square سے ہم under root cancel کر دیں گے تو ہمارے پاس again وہی x value جو ہے وہ آ جائے گی تو اس لیے آپ لوگوں نے confused نہیں ہونا next step جو ہے اس میں ہم نے کیا کیا ہے اس میں ہم نے یہ under root x square تھا تو x square کا مطلب ہوتا ہے کہ دو دفعہ x ٹھیک ہے تو دو دفعہ x ہے تو ہم نے under root x under root x دونوں کو علیدہ علیدہ کر لیا تاکہ اوپر جو value ہے اس کو ہم cancel out کر سکیں نیچے والی value سے تو یہ جو اوپر والی under root x ہے وہ نیچے والے ایک under root x سے cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا اوپر آ جائے گا 1 اور نیچے ایک ہی under root x رہ جائے گا تو یہ ہمارے پاس آ گیا f of g of x ٹھیک ہے آپ نے کوشش کرنا ہے تو یہ جو f ہے یہ اس کو small دیکھیں میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے اس کو آپ نے small لکھنا ہے یہ جو f ہے ٹھیک ہے next ہی ہم نے f of g of x find کر لیا اب ہم نے g of f of x find کرنا ہے تو یہاں پر بھی g جو ہے اس کو small لکھ لیں g of x اب ہم نے find کرنا ہے تو سیم اسی method سے ہم اس کو find کریں گے g of x کے آگے g into f of x ٹھیک ہے تو f of x جو ہے وہ آپ g کا x بن گیا تو g x ٹھیک ہے تو g x کی value تھی f of x g x کی value میں ہم نے f of x کی جو value ہمیں given تھی اوپر ٹھیک ہے اس کو ہم نے write کر لیا ہے اس کو write کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس بن گیا g of x اب یہاں پہ کیا کریں گے سیم اسی طرح سے جس طرح سے پہلے ہم نے کیا تھا اس کو بھی solve کریں گے ٹھیک ہے تو g of x کی value جو ہمارے پاس ہوتی ہے یہ g of x ہے تو g of x کی value ہمارے پاس جو ہوتی وہ ہم نے یہاں پہ put up کر لی اس کو put کرنے کے بعد ہمارے پاس اس کچھ اس طرح سے آ گیا تو اگین ہم نے کیا کیا کہ ہمارے پاس یہاں پہ نیچے x تھا اوپر ڈروٹ ایکس تھا تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اوپر والے ڈروٹ ایکس کو cancel کرنے کے لیے ہم نے ڈیچے جو ہے ڈروٹ کی نیچے جو ہے ہم نے again ڈروٹ اور سکیر لگا دیا ٹھیک ہے انڈروٹ اور سکیر کو ہم cancel کریں گے again ہمارے پاس یہی والی term آ جائے گی تو ہم نے اس طرح سے لکھ لیا تاکہ اوپر والے جو ہے اور کے اوپر جو ہے اس کو ہم cancel آؤٹ کر سکیں تو اگین اسی طرح سے ہم دونوں کو دو ہے سکیر ہے تو اس میں ہمارے لیدہ لیدہ لکھ سکتے ہیں یہ دو چیزیں ہیں تو ہم نے لیدہ لیدہ لکھ لیا اور اوپر والے کو نیچے والے سے کینسل آؤٹ کر لیا تو ہمارے پاس کیا رہ گیا وان نوور اندر اوٹ ٹھیک ہے تو لائنس ورٹیکل لائنس دونوں سائٹ پر آپ نے لگانی ہے اور پھر ایکس لکھنا ہے تو اب ہمارے پاس دیکھیں یہ جی آف ایکس ہے اور اوپر یہ ایف آف ایکس ہے ٹھیک ہے لیکن یہ دونوں ڈیفرینڈ ہیں ٹھیک ہے اس کی یہ دیکھیں باہر ہیں لائنس اور اس کی جو ہے وہ جسٹ ایکس پر ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ایکول نہیں ہیں تو ہم نے یہی بتانا تھا کہ یہ دونوں ایکول ہیں یا نہیں تو یہاں پر ہنس ہم نے لکھ لیا کہ یہ دونوں جو ہیں وہ ایکول نہیں ہیں پارٹ ون جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب ہمارا ہے پارٹ ٹو پار 2 کیا تھا کہ find the domain of g of x and f of x کیا ہے تو f of x and g of x کی ہم نے domain find کرنی ہے تو میں question 2 کے پار 2 پہ آپ کو لے کے جا رہی ہوں اس کا solution دکھا رہی ہوں solution کیا ہے اتنے دیر میں آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید assignments کی اور choices کے solutions ملتے رہے ہیں domain دیکھ لیا domain of f of g of x کیا ہے تو domain of f of g of x کیا ہے 0 سے infinity اور g of f of x کی domain کیا ہے minus infinity to 0 سے 0 to infinity ٹھیک ہے تو یہ تمام جو ہے domain سے آپ نے write کر لینا ہے step 1 step first part جو ہے اس کو solve کر لینا ہے مزید solutions کے لیے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور چینل ایک ساتھ اٹھا چک جانا ہے تاکہ آپ کا مزید solutions میں provide کرتی رہا ہوں ایک دفعہ اگر آپ کو question number part 1 جو ہے وہ دکھا دیتی ہوں اگر step جو ہے وہ آپ کا miss ہو جائے گا تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا کہ کوئی step جو ہے وہ miss نہ ہو کیونکہ اگر کوئی step آپ کا miss ہوگا تو اس کی بھی marks جو ہیں وہ آپ کے cutting ہوں گے اور یہ جو f ہے capital ہے آپ نے اس کو small ہی لکھنا ہے میں یہاں پر small کر دیتی ہوں کچھ آپ لوگوں نے یہاں پر small ہی لکھنا ہے ٹھیک ہے next steps دیکھ لیں each step اسی طرح سے آپ نے write کرنا ہے پھر ہی آپ کو full marks جو ہیں وہ ملیں گے next part 2 جو ہے وہ بھی دیکھ لیں domain of g of x and domain of f of x یہی تھا ہماری آج کی assignment mth11 کی assignment no.1 کا solution موسیقی